ہم خبر شامل کریں این ایس انتالیس اور ارتالیس کامیابی کے نوٹفکیشن محتل کر دیئے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے احکامات جاری کیے این ایس انتالیس سے تارک فضل اور ارتالیس راجہ خورم کی کامیابی کو چیلنج کیا گیا ہے این ایس انتالیس اور ارتالیس سے کامیابی کے نوٹفکیشن کو اب محتل کر دیا گیا ہے جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے احکامات جاری کر دیئے ہیں اس متعلق ہے مزید کیا تفصیلات ہے آلی راست جاتے آلی آگاہ کیجئے گا بڑی خبر یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ جسس میاں گول حسن اورنگریپ اور جسس ارباب محمد طاہر پر مستمیل بینچ نے اسلامباد کے دو ہلکے این اے فورٹی سیون اور این اے فورٹی ایٹ سے جو الیکشن کمیشن نے کامیاب امیدوار قرار دی ہے اسے مسلم ریدون کے تاریخ فضل چودری اور راجہ خورم نواز کامیابی کے نوٹیفکیشن موصل کر دیے ہیں پاکستان تریقین صاحب کے حمایت یا صاحب آزاد امیدوار علی بخاری اور شہیب شہین نے یہ نوٹیفکیشن چیلنج کی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے یہاں سے بوڈ کامیابی حاصل کی تھی ہمیں الیکشن کی راز ریٹرننگ آفتر کے جو دفتر ہے وہاں پر جانمی دیا گیا اور ہماری غیر موجودگی میں فارم فورٹی سیون جاری کیا گیا جسے اوپر ہمیں تحفظات ہیں فارم فورٹی فائن کے مضابق ہماری واضح اکثریت تھی ہماری واضح لیڈ تھی اس کے بعد ہماری عزم موجودگی میں جب فارم فورٹی سیون جاری کیا گیا اس کے پاس ہمیں ہروا دیا گیا لہٰذا یہ نوٹیفکیشن موصل کیا جائے یہ درخواست منظور کرتے ہوئے اسلامباد ہائی کورٹ نے این اے فورٹی سیون اور این اے فورٹی ایٹ سے نوٹیفکیشن جو ہے وہ موصل کر دی ہیں نوٹیفکیشن کو موصل کر دیا گیا ہے علیجہ بہت شکریہ